میرے گلہ یاد کریں گے پھر میں تنہوں یاد آواں گا آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو اپنی مثال آپ ہے ان کا گھرانا بھی بہت اوچھا بہت کلاسیکل کی دنیا میں ایک نام رکھتا ہے پٹیالیا گھرانا وہ کسی تارف کم تاج نہیں ایسا گانا درپت ہو لہکاری ہو غزل ہو گیت ہو ماشاءاللہ یہ ہر فلمولا انہوں نے صرف میں بہترین کام کیا ہے ان کے بڑوں نے بہترین کام کیا آج ہمارے ساتھ مجود ہے استاد حامدلی خان صاحب سر کیسے آپ سر تھوڑی سی بس آپ سے بات ہوگی خان صاحب آپ کے گھرانے کا بہت بڑا نام ہے بہت بڑے لوگ ہمارتلی خان صاحب فتحلی خان صاحب بڑے آدمی بڑے بڑے لوگ ایسا نام ان بھائیوں کی مجودگی میں آپ نے کیسے لگا کہ میں جگہ بنا سکتا ہوں یہ بڑے اچھا سوال کیا ہے میرے لئے بڑے مشکل تھا کیونکہ جب ان کا نام بہت زیادہ تھا تو یہ کوئی اللہ کی خاص قرآن واضح ہوئی میرے پہ کہ ان کے بعد نام کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ وہ اتنا بڑا کام انہوں نے چھوڑا اور اتنا نام یہ سب دنیا جانتی اس بات کو تو میرے لئے مشکل تھا لیکن اللہ کی بڑی قرآن واضح ہی ہوئی کہ اور میری والدہ کی بھی خواہش تھی وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ میں میں نے دو بیٹوں کا تو نام دیکھا ہے میں اپنے تیسرے بیٹے کا بھی میں دعا کرتی ہوں کہ میں اس کا بھی نام دیکھنا چاہتی ہوں اور اللہ کی مہربانی سے ان کی حیاتی بھی میرا نام ہو گیا تھا خاصہ وہ شام چوئیسی گرانہ ریالہ گرانہ اور دوسرے بہت سارے گرانے جو گاتی ہیں استاد سلامت علی خان استاد نزاکت علی خان استاد امانت علی خان استاد فتح علی خان کلاسیکل میں تو ان کا جواب نہیں ان کا کوئی جوڑی نہیں پھر یہ کیوں سوچا کہ کلاسیکل کے ساتھ میں غزل کی طرف ہوں تو عمام کے حالات دیکھے تو پھر اس لئے پاس یہ تو میں نے نیک شروع کی تھی غزل بڑے بڑے بھائی امانت علی خانے پہلے بہت غزل ہیں بہت لاجو اب گئیں تو بس کیونکہ کام تو بڑا کلاسیکل میوزک ہی ہے میں اپنی ہر میں فلم میں ہر جگہ یہی بات کرتا ہوں کہ بڑا کام تو جیئے یہ لیکن ساتھ ساتھ اللہ کی کرونا دا ہوئی کہ میری غزلے بھی ہٹویں پنجابی گائی تو وہ بھی ہٹویں تو اس کی کرنوا دی میری والدہ کی دعا دی میرے پیچھے اور میں نے تو زہر ہر بندہ کرتا ہی ہے تو وقت کی ضرورت تھی جس وجہ سے پھر میں بھی اس طرف آیا اور اللہ نے کرم کیا آپ نے ریڈیو بھی گایا ٹی وی پہ بہت ماشاءاللہ بڑا کام کیا فلم نسٹری میں بھی آپ نے ماشاءاللہ پوری دنہ کا ٹور کیا ہندوستان میں تو ماشاءاللہ بھی آپ کا نام ہے آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ ہی اسد اماندلی خان صاحب ان کے ساتھ کی ایک کرسے تک جوڑی رہی ہے وہ کلیسکل ماشاءاللہ ایسا گاتے تھے وہ بھی ماشاءاللہ اور آپ بھی دونوں مگر غزل کے ساتھ جو آپ کے لئے لے کر رہی ہے اور اس کا دکھایا پورشن وہ کام تھا کہ ڈیوٹ غزل کا نا وہ ایک انداز میں سمتا ہوں کہ آپ دونوں نے اس کو انٹرڈیوز کروایا تھا ہاں جی وہ ایسے ہے کہ میں جب اسد کے ساتھ گاتا تھا تو میں اس وقت صرف کلیسکل گاتا تھا کیونکہ وہ اسد نہیں وہ کام سمبھالا ہوا تھا تو وہ پھر لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ کیوں نگاتے غزل تو میرا تھا کہ میں گاؤں گا لیکن زیادہ میرا خیال کلیسکل کی طرف تھا تو اسد بڑا اچھا وہ پورے حساب کو جانتا تھا لیکن پھر وہ جب میں شروع کی تو وہ لوگوں نے پسند کی میری غزل ایٹو ہی وہ گزر گیا جو زبان اور تلکی بستی عجیب بستی اس سب میری غزلیں چلیں تو پھر وہ چل تو چل آپ اتنی گائی ہیں کہ یاد بھی نہیں مجھے نہیں پتا ہوتا کہ یہ ایٹم میں نے گائی انڈیا میں آپ کی بہت ساری کام کو کپی کیا گیا اس کے بارے میں کچھ کہیں گے کہ انڈیا میں جو آپ کا کام ہوا ہے یہاں پہ کام کیا انہوں نے کیا اس کا وہ کام کو سمجھتے ہیں سمجھتے تو ہمارے ملک میں بھی ایسی بات نہیں ہے بڑے بڑے سننے والے ہیں بڑے بڑے زبرزرس قسم کے سننے والے لوگ یہاں بھی ہیں لیکن وہاں زیادہ ہیں کیونکہ ہماری مارکیٹ کے حساب سے ان کا جو حلقہ ہے جو یہ پورے سرکر ہے وہ بڑا ہے وہاں سے ایک ایٹم بھی چلاوا وہ پوری دنیاں بھی ایک دم چھا جاتے ہیں تو وہ مارکیٹ تھی اور لیکن وہ قدر کرنے بھی جانتے ہیں دیکھیں جو بات ہے وہ کرنے پڑے گی باقی ٹھیک ہے وہ دوسری رنگ جو بھی ہیں وہ ہمیں نہیں اس بات لیکن سننے والے یہاں ہمارے ملک میں بھی بہت بہت اچھے لوگ ہیں جو گانے والے کی کو نچوڑ دیتے ہیں وہ پگڑ کے ایسے یہاں بھی ہیں لوگ ہیں سننے والے ایک ہے ان کی ریشو کام ہے آپ نے ریڈیو پر بہت سارا کام کیا ہے بہت زیادہ میوزی ڈریکٹرم تھے ہمارے سب کے ساتھ کام کیا ہاں جی استاد تصدقل خان کے ساتھ کیسا لگا کام پرنے کا یہ وہ بہت میرے بھائی تھے وہ کیونکہ دیکھیں میرا رشتہ جو ہے میں امانتلی فتری ہاں کا چھوڑا بھائی ہوں میں ان کا بیٹا تو نہ فتری ہاں کا ہوں نہ امانتلی ہاں کا اس اساتھ سے میرے میرے بھائی تھے وہ مجھے بھائیوں کے طرح پیار کرتے تھے کیسے ہی پروڈوسر بہت اچھے تھے کمبوزر بہت اچھے تھے اور کلاسیکل بھی بہت اچھا تھا ان کا اور اتنے بڑے گائیکوں کے وہ بھائی تھے پورا ایک چلسل ہے ان کا بہت اچھا اور مجھے بہت بہت محبت سے جب بھی لیڈیو پر ملقات ہونی بھولانا میری ایٹر مرکارڈ کر لیں یہ احتواقنے کا ان کی کمپوزیشن میں میں نے لگایا لیکن میں نے کام کیا ان کے ساتھ بہت نفیس انسان اچانو سٹوڈیو میں میرے خیال آپ نے ان کی کمپوزیشن گائی تھی وہ شاید فلم تھی ہاں 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 شاید مجھے یاد ہے بھائی تھے میرے وہ بہت زبردست اور بہت طبیعت بڑی نفیس تھی بڑی حسبک طبیعت اور کمپوزر تو اچھے تھے پروڈوسر بھی بہت اچھے تھے پروڈے لکھے تھے تو مجھے جب ان کی دیعت ہوئی تھے مجھے افسوس ہوا تھا کہ بہت بہت اچھے انسان تھے کمپوزر بھی ان کی اتنے ایٹم چلے جو انہوں نے کہا ہے خان صاحب آج کل جتنی بھی جڈیشن ہے نا وہ جلدی میں بڑی ہیں ہاں ہر کام میں جلدی ہے ان کو سیکھنے میں جلدی گانے میں جلدی چلنے میں جلدی میڈیا کے اندر آنے کی جلدی آپ نے اس دور میں یہ کام سکھا جب بہت نرمی تھی تحمل تھا لوگ استادوں کی قدر کرتے تھے لوگوں کو استادوں کو پتا تھا تو آج کے جنیشن کے بارے میں کوئی ایسا مہشی دینا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ بھی کلو ٹھہراؤ پیدا کرو اپڑی اندر بس وہی آپ علی بات کے گبرہات ہے کہ بس ایک تھوڑے سے عرصے بھی ہم چھا جائیں بس یہ بڑا مشکل کام ہے یہ جو لوگ کرتے ہیں ان کو پتا ہے یہ جلد بادی کا کام نہیں وقت لگتا ہے ٹائم لگتا ہے ٹائم سے سب چیزیں جا کے بنتی اور پہلے تو سب سے پہلے تو خدا کی قرب نوازی ہونے چاہیے پھر کام شروع ہوتا ہے تو باقی ٹھیک ہے ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ایک ارات میں چھا جائیں تو کچھ لوگ چھائے بھی ہیں اچانک ہاتھ سے بھی تو ہوتے ہیں ایسے ہاتھ ساتھی سگر بھی ہیں جو ایک بنی گئے تو ٹھیک ہے وہ بھی ہے سلسلہ تو باقی یہ مشکل کام ہے اس میں ٹائم لگتا ہے وقت لگتا ہے نام ہونے بھی نام لگتا ہے تو اللہ سب کو عزت دے آپ کے بیٹے گاتے ہیں ماشالہ نیاب علی خان انام علی خان اور علی خان گاتے ہیں وہ تینوں بہت اچھا گاتے ہیں جب میری نیاب سے بات ہوئی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ یہ نام ہم نے سجیسٹ کیا تھا یہ آپ نے رکھا تھا اس کے کوئی ریزن تھی وہ راگہ ہاں جی ہاں جی ان کے بینڈ کا نام وہ ایسے تھا کہ وہ کلاسکل کو شیوز کرتے تھے نا جائج کل کے مشن سازوں میں تو پھر میں نے دیکھا کیونکہ ہم راگ کہتے ہیں تو بہار یورپ میں یا دوسرے ملکوں میں راگہ کہتے ہیں تو یہ کلاسکل بیچ میں مکس کر کے گاتے تو اس لیے پھر میں نے یہ نام تو جا تھا ان کا نام راگہ وہ اچھے بہت اچھا فیجٹ کر رہے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور ماشالہ کافی کاف میں نے سنا بھی دیکھا بھی ان کا تو آپ کو کیسے لگتا ہے کہ وہ آپ کی لڑی کو وہ لے کے آگے چل لیں نہیں وہ دیکھیں نا بینڈ تو ان کا ہے وہ جو میرا بیٹا ہے ولی احمد علی وہ بینڈ کو رن کرتا ہے اسی نے بنایا بھائی تو وہ کمپوزر بھی بہت اچھا ہے اور جو آج کل کا سسٹم ہے اس کو سمجھتا ہے وہ تو دو بیٹے بیریج ہیں وہ نیاب علی نام علی وہ کلاسکل آپ کو پتہ کلاسکل بھی کہتے ہیں کونکہ اپنے وہ گھر کا بھی کام کر رہے ہیں اگر وہ نہ کرتے ہیں تو پھر میں شاید اتراز کرتا تو لیکن آج کل کے زمانے کے ساتھ بھی چل رہے ہیں تو اپنے گھر کا کام بھی کر رہے ہیں ریسللی آپ نے اور تینوں نے مل کر گانا ایک بڑا اچھا اس کو پرفرم کیا ماشرالبہ وہ بہت ہٹ بھی جا رہا ہے اس وقت یہ کیسے ایک آئیڈیا ہے اس کا جو میرے ساتھ گائے ہیں وہ یہ ولی کا آئیڈیا ہے اس نے اس لیے کمپوز کیا ہے سارا اس پوری شیٹنگ میوزک کی اور جو ویڈیو کی وہ ولی لے کر رہا ہے خاصم ہندوستان پاکستان کے احلات جو اس وقت صورتہ نظر آ رہی ہے بڑی کوشش بھی ہے کہ احلات بہتر ہو جائے آپ دونوں بارڈر کے طرف پاپلور ہے کوئی شک نہیں آپ کا ماشرالبہ ادھر بھی نام ہے ادھر بھی نام ہے بلکہ دنیا پوری دنیا میں آپ کو جاننا جاتا ہے کوئی دونوں طرف کے سننے والوں کو اور میوزک لور کو کوئی محسید دینا چاہتے ہیں بس میں یہی کہوں گا کہ جو اچھا میوزک کے کلاسیکل میوزک میں تو میوزک صاحب سب ہی اچھے ہیں جو بھی ہو رہا ہے لیکن بڑا کام تو پھر یہی ہے مشکل بھی یہی ہے بڑا بھی یہی ہے اور اس کو زیادہ سنیں اور اس کو زیادہ پرموٹ کرنا چاہیے حکومت کو بھی اور عوام کو بھی جو جن لوگوں کو سمجھ وہ تو سنتے ہیں اس کی قدر بھی کرتے ہیں اسی بات نہیں ہے بے قدری ہے پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے گورنمنٹ کر رہی ہے اس کو پرموٹ آپ کسی حد تک کر رہے ہیں ٹھیک ہے چل رہا ہے یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ حسد کا یہ ایلیمنٹس ہے فیملیوں میں خاص پر کلاسیکل گانے والوں میں اس کے برے میں آپ کیا کیا ہوں گے نہیں بری بات ہے یہ سوچ رہا ہے چاہیے کہ یہ کام بڑے عوام میں زیادہ پہلے اس طرف نہیں ہوتی آپس میں بس ایک دوسرے کو ٹھیک ہے ہوتا ہے چلو کسی حد تک ہوتا ہے ٹھیک ہے مجھے دور میں تو نہیں تھا جب استاد سلامت لکھا استاد نظرک لکھا اور استاد امانت لکھا استاد فتر لکھا حالانکہ لوگوں کی نظروں میں یہ تھا کہ ان کا بڑا وہ ہے حالان سینے وہ تو بیٹھ کے گٹھے ہنستے کلتے تھے کانے پینے ساتھ کاتے تھے میں نے تو بچپل میں دیکھا ان کو میرے بھائی سے جاتے امانت لفید میں بھائیوں میں خانسہ نزاکت لکھانسہ اسلامت لکھا بھی بھائی ہوں مجھے وہ بھائیوں کی طرح پیار کرتے تھے اور کافی جب میری خانسہ خانسہ نے تاریف ہی کیے کہ حامد گوئیہ ہے کافی لوگوں سے میں نے سنی یہ بات بڑے لوگ ہی کر سکتے لیکن میں یہ کہوں گا اس کام میں اگر کسی لئے پھل پانا ہے کلاسیکل میں تو نیک نیتی سے کرنا چاہیے حق کی بات کرنی چاہیے جن لوگوں میں یہ بات نہیں ہوتی وہ کبھی پھلتے بولتے وہ جتنا مردی کام کر لیں وہ ایک ہاتھ تک گرہتے ہیں بہت شکریہ خانسہ تینکیو آج ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستانی کلاسیکل کی دنیا کے استاد حامد علی خان صاحب جو کسی تعرف کا متعای نہیں ہے میرے یہ گلنہ یاد کریں گی اپنے ہو سادت علی خان کو اجازت دیجئے گا نئے اپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ